موسیقی اسلام علیکم پاکستان مسلمی ایک نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو لوگ باتچیت کے عمل میں مصروف ہیں ان کے قریبی ذرا یہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں ایک معاہدے کے قریب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج رات یا کل صبح تک پیش رفت ہو جائے ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دباؤ بہت ہے اس وقت کہ کچھ نہ کچھ اگریمنٹ کرنا ہے آپ دباؤ کہاں سے اور کہاں سے اور کیسے اس کی بہت وضاحت نہیں کی جاتی لیکن شاید ڈرائیا زیادہ جاتا ہے کہ اگر آپ حکومت نہیں لیں گے تو آپ کے لئے مسائل بڑھ سکتے ہیں سیٹیں کھلیں گی اس میں چار چھ سیٹیں اور آپ کی کام ہو سکتے ہیں آپ کو شرمنگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رول آؤٹ نہیں ہم لوگ اس کو کر سکتے لیکن ایک جو سب سے بڑا چیلنج نظر آتا ہے نواز شریف کے لئے وہ یہ نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت میں پاکستان کا جو سب سے بڑا پروٹیکل کیاپٹل کسی ایک جماعت نے لوس کیا ہے وہ پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر لوس کیا تو کیا دوبارہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ گورنمنٹ میں شہباز شریف کو وزارت عظمہ سنبھالنا کیا یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا اور وہ بھی ایسی حکومت جس میں پاکستان پیپرز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں شریک اقتدار نہیں ہوگی جو آپشنز میز کے اوپر ہیں اس میں ہر جگہ پہ پاور شیئرنگ ہوگی لیکن پاکستان پیپرز پارٹی ابھی تک کی جو پیشرفت ہے ابھی تک کی پیشرفت یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی وفاق میں وزارتیں نہیں لے گی پریزیڈنسی لے گی گورنرز لے گی ایون ڈسٹک لیول پہ یہ اہم پوسٹوں کی اوپر تائناتی کی اوپر بات چیت ہوگی لیکن وفاقی جو وزارتیں ہیں اس میں پاکستان پیپرز پارٹی شریک اقتدار نہیں بنے گی تو ساری کاسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اٹھانی ہے تو کیا سیاسی طور پر یہ سمجھ دھاری کا فیصلہ ہے کہ آپ اسی نشستوں کے ساتھ وفاقی حکومت بنائیں یا یہ موقع پاکستان تحریک انصاف کو جو اس وقت لیڈنگ پارٹی ہے 92 میمبرز کے ساتھ اور کچھ نشستوں کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جیٹے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن یا ٹربیونل سے وہ ہاپفل ہیں کہ ان کو انصاف مل جائے گا اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا پی ٹی آئی کو وہ ترجیحی بنیادوں کی اوپر پہلا حق نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ حکومت سازی کریں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ملیں یا انڈیپینڈنٹ سے ملیں یا باقی جماعتوں کے ساتھ ملائیں کیوں ضروری ہے کہ پی ایم ایل لین ہی حکومت ملائیں میرے پاس اس سوال کا واضح جواب نہیں ہے لیکن پاکستان ان کی صورتحال کی اوپر دو بڑے پاورفول سٹیٹمنٹ ہیں ایک سٹیٹمنٹ صدر پاکستان کا آریف عزی صاحب کا وہ اب کیونکہ ان کی ٹرم کمپریٹ ہو رہی ہے تو شاید پہلا موقع ہے کہ وہ اتنا کھل کے کسی موضوع پر انہوں نے بات کی ہے ایک تو مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے بریف سا کومنٹ کی ہے اور ایک جو پاکستان میں ٹویٹر کو بند کر کے فلو آف انفرمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے اوپر کومنٹ کی ہے دونوں بڑی پاورفول سٹیٹمنٹ سے میں آپ کو اپتدا میں نکھانا چاہوں گا دکھائیے کہ پولیٹیکل انکلوجن کے بعد فائنانشل انکلوجن کیسے ہوگا پاکستان کے اندر ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں لڑے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں کتنا بڑا کرائیسز ہے پاکستان میں مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا گھر کو آگ لگاتے جاؤ یہ احساس نہ ہو کہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتا نہ چل جائے ٹویٹر بند کر دیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹیلیکچول نہیں ہے مقابلہ کرنے کا ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹویٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے بکاوز آپ نے انٹیلیکچول کپیسٹی نہیں لگا جب آپ مینڈیٹ کو ڈیفائی کریں تو پھر ملک میں امن ہوگا نہیں ہوگا یہ بات بالکل صادر صاحب کی درست بات ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئیڈیاز ہی ختم ہو گیا انٹیلیکچول کے پیسٹ ہی ختم ہو گیا اس لئے ہم ٹویٹر کو بند کر کے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے گھر رات پولیس بھیجیں اور اس کو اٹھوالیں یہ صورتحال پاکستان میں ایسی ہے بلاول اپنی ڈیل کی اوپر کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں پھر آگے چلتے ہیں مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا میں نون لیگ کی ٹرمز پہ آکے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلوگ کمیٹی ہے یہ جو سستروی ہے یہ جو ڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائیلوگ کمیٹی کی نون سیریسنس کی وجہ سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے بلاول ڈکٹیٹنگ ہز ٹرمز اور شہباز شریف صاحب ساروں کی اوپر لب بیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب خاموشی سے جا کے مری بیٹھے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مہر لگانے کے موڈ میں نہیں ہیں لیکن چھوٹے بھائی صاحب کا ارادے کچھ اور لگتے ہیں جو آج شرکہ ہیں ہمارے صاحب ہیں جی یو آئی سے شہب شاہین صاحب ہیں پاکستان تحریکہ انصاف سے اور پاکستان مسلم نواز سے رانا سناولہ صاحب ہمارے صاحب ہیں رانا صاحب آپ اگر موجودہ جو ڈائلاؤگ کا عمل ہے آپ ہی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا اور بلاول کیا آپ نے سٹیٹمنٹ بھی سن لی ہو تو کیا سیاسی طور پر یہ ایک مناسب راستہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی وزارتیں نہ سنبھالے اور نون لیگ ایک منورٹی پارٹی ہوتے ہوئے حکومت کا چارج لے پھر آئیم ایف سے ڈیل کرے یوٹیلٹی ٹیرمز بڑھائے ساری کاؤس بھی لے is it a wise move میں ابھی تک اس پہ تھوڑا سا چمبے کا اشکار ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کیوں حکومت میں جانا چاہیے وفاق میں دیکھیں اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے تو ملک کی سلامتی کا ریاست کی سلامتی کا تقاضی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہو بداؤڈ گورنمنٹ تو معاملات جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتے تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں گورنمنٹ فارم کرنے کو تیار ہے نہ کہ پی ایم ایل این کے مفاد میں ملک کے وہ بہترین مفاد میں آپ کے خیال میں یہ پی ایم ایل این کا مفاد نہیں ہے کہ وفاق میں حکومت بنائی جائے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع دیں پاکستان پیپرز پارٹی دونوں مل کے حکومت بنا لیں آپ کو زیادہ مفاد تو عزیز نہیں ہوگا ان کو بھی اتنا ہی عزیز ہوگا سارے برابر کے پاکستانی تو یہ تو یہ آفر تو ملک صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباشی صاحب نے آج سے کوئی سات آٹھ دن پہلے کی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا نمبر پورا کرے اور جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے فلان سے بات نہیں کرنی فلان سے بات نہیں کرنی تو جب کسی سے بھی بات نہیں کرنی تو پھر انہوں نے خود ہی کہا تیسرے دن کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو میری جو ایک سیاسی کارکن کے طور پر افضلویشن ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اس میں لیڈنگ پارٹی پی ایم ایل این ہو یا تحریک انصاف بھی ہو سکتی اگر وہ ہونا چاہیں تو اور دوسری جماعت کیا آپ تحریک انصاف کو شریک اقدار کرنا پسند کریں اور ایم کو ایم شامل ہے دیکھیں میں اگر یہ کہوں سیاسی طور پر تو یہی بات بنتی ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہم تیار ہیں تو آگے سے تھوڑی دیر بعد جس قسم کے بیانات آئیں گے یہ معاملہ تو ہم پچھلے دو سال سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی بات کا موقع دیں کہ جو ایک منفی بات ہو اس لیے اب ان کے بارے میں ہم نے یہ کہنا کہ ان سے ملاقات کریں گے ان سے ملیں گے ان سے بیٹھیں گے ان کی بات سنیں گے یہ ہم نے کہنے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اس بات پہ کبھی آنا ہی نہیں ہے ان کا یہ سیاسی ایجنڈا ہے کہ انہوں نے ملک میں تقسیم اور ملک میں افرہ تفریح اور فتنہ کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کام نہیں کرنا یہی انہوں نے کیا ہے آج تک یہی انہوں نے کرنا ہے آگے اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن میں ایک سیاسی کارکنگ کے طور پر جو دیکھ رہا ہوں کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے سیاسی بیانات کی حد تک کولیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں نہیں لے رہی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے وہ بنے گی بھی اور ملک صاحب سن لیں کولیشن گورنمنٹ بنے گی بھی اور چلے گی بھی یہ میں دونوں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ بنے گی بھی سر یہ وہ کولیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں نہیں لے رہی اور ایسا ایک ڈس فنکشنل سا نظام ہوگا کہ جس میں آپ کو سارا دن ان اتحادیوں کی خوشی کی خاطر بہت سے ناپسندیدہ کام کرنے پڑیں گے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ پی ڈی ایم کا سب سے بڑا فلو یہ ایسا بھی نہیں کرنا پڑے گا اس مرتبہ ایسا نہیں کرنا پڑے گا پہلے سے زیادہ کرنا پڑے گا دیکھیں نہیں دیکھیں اس مرتبہ اس مرتبہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تیرہ پارٹیوں کا کی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہوگی صرف تین پارٹیوں کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی اور تین کون کون ہوں گی سر اور تیرہ کی کولیشن گورنمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے تین میں کون کون سے کولیشن پارٹنر ہوں گے سر یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور اپنا ایم کو ایم اور سر باپ پارٹی بھی ہوگی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی پی پی بھی ہوگی ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ اور بھی آپ کو کچھ چھوٹے ایک آت گروپ کو ساتھ نہ اور پیپلز پارٹی بفاہی کمتے نہیں سنبھال نہیں میں ملک صاحب نمبر کی بات کر رہا ہوں نمبر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا پورا ہو جاتا ہے ایکسرہ جب نمبر آئے گا ایم کو ایم کا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کمفرٹیبل ہے باقی اس میں اگر دوسرے لوگ شامل ہوں تو میان واشی صاحب کا تو پلٹیکل وزڈم یہی ہے وہ تو کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلا جائے کام از کام دو سال تک ایک ایسی گورنمنٹ جو سب کو ساتھ لے کے چلے سب ہی ملکے بیٹھے تو پھر اس دلدل سے جو ہے وہ ملک نکل سکتا ہے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس کو نہیں نکال سکتی ایم اگر تحریک انصاف کو بھی اپنا موقع دیا ہے جب وہ بھی نہیں نکال سکتی یہ تو سب کو ملکے بیٹھنا ہوگا اور سب ملکے جو ہے وہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے جس دلدل میں پچھلے پانچ سال میں ملک کو جو ہے وہ گرائے گیا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے شویب صاحب کیا آپ ایسی اتحادی حکومت سوچتی ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کا حل دینا ہے کیا اس میں شامل ہونا پسند کریں گے یا خود چارج سمالنا پسند کریں گے پیٹھے خود بھی تو حکومت بنا سکتی ہیں آپ کا دوہ ہے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنانا چاہتے ہیں بلکل بنانا چاہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہمارے جن سیٹوں کے اوپر ڈاکہ زنی ہوئی ہے پبلک کے سامنے لوگوں کے سامنے ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ بھی مان رہا ہے یعنی میں مثلا اپنے ایک تینوں سیٹوں اسامات کی بات کرتا ہوں ہمارے مدد مقابل مصطفیٰ خوکر صاحب تھے انہیں مانا ہے آپ کے پروگرام میں مانا ہے کل اس کے پہلے دن بھی مانا ہے آپ ہی کے پروگراموں کے ذریعے ہمیں باقی پروگراموں کے ذریعے بھی پتا چلا مجھے بتائیں جماعت اسلامی بھی یہاں کمپیٹیٹر تھی وہ بھی ہمارے حق میں بول رہی ہے یہاں تحریک لبیق پاکستان بھی تھی کمپیٹیٹر وہ بھی ہمارے حق میں بول رہی ہے اور باقی جماعتیں بھی بول رہی ہیں اور مجھے بتائیں کہ ہمارے ہی سیٹیں ہمارے میں واپس ملتی ہیں تو ہم تو حکومت بنانا چاہتے ہیں مشکل فیصلیں ہم کریں گے دیکھیں آج امیران خان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ ملقات ہوئی انہیں کہا جی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک پبلک سپورٹ نہیں ہوگی وہ سٹرانگ فیصلیں نہیں کر پائے گی کوئی بھی گورنمنٹ وہ ریفارمز نہیں کر پائے گی وہ خرچوں پہ کٹ نہیں لگا پائے گی وہ سخت فیصلیں نہیں کر پائے گی جو بھی آئے گی اگر آپ پبلک سپورٹ والی جو پارٹی ہے اس کو اٹھا کر کے آپ ڈسپنٹ میں ڈال دیں ہمارے فارم فارٹی فائی موجود ہیں میں نے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیا اسی طرح باقی سبوں میں میرا مددہ مقابلی کامن ہزار ووٹ لے رہا ہے ترپن ہزار ووٹوں کا فرق ہے اٹھا کر گا ہمیں پھینک دیا تو مار گئے وہ جیت گئے آپ تو لیکن میشن میں ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اگر ہمارے حق میں فارم فارٹی فائی پورے پورے سارے صرف میرے نہیں میرے ساتھ جو باقی ہیں تحریک اللہ بیگ پاکستان وہ میرے ساتھ کھڑی ہے مصطفیٰ خوکر میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے حق میں وہ گوائی دیں گے اب وہ لے لکھ کے بھی دیا ہے مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ سیچویشن میں ہمیں سیٹیں ہماری مل جاتی ہیں ہم تو گورنمنٹ بنائیں گے ہم تو چاہتے ہیں گورنمنٹ بنائیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے لے کر چلیں ورنہ آئی ایم ایف آ رہی ہے نا مارش میں جو باتیں ہماری تیہ ہوئی تھیں وہ نہیں کیا ہی نہیں ملک کو آگے لانے کے لیے سیاسی قوتوں سے بات کرنی پڑتی ہے آپ سیاسی قوتوں سے بات کرنے سے ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ کوئی دشمن ملک کے جنٹ بیٹھ ہوئے ہم کیوں نہ کریں ہم گئے ہیں نا کہاں گئے ہیں مولانا صاحب پاس گئے ہیں نا ادھر کیوں نہیں جاتے بھائی بھائی جس نے ڈاکہ زنی کی ہو مجھے بتائیں ندیم بھائی مجھے بتائیں اٹھارہ سیٹوں والے کو بیس سیٹ والے کو یا اٹھارہ سیٹ والے کو کہے اس کو اقتدار دے دیں اور وہ کہے یہ ہماری سیٹیں ہیں ان کے پاس ہم جائیں ڈاکو بھائی آپ دے دو مہربانی کرو پانچ سیٹیں ہمیں واپس کر دو خیرات میں دیکھیں ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے پبلک کمینڈیٹ ہے میرا نہیں ہے ان کا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے یہ پبلک کمینڈیٹ ہے کہ کس کو حق حکمرانی دینا ہے جس کو وہ نے ٹھکرا دیا ہے اس کو اٹھا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت پر تماشا ہے پاکستان میں کیا ایک پی ڈی ایم ٹو ٹائپ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یا اس سے بھی زیادہ ایک بری صورتحال والی حکومت بننے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نجیم صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے کسی بھی سنگل پارٹی کو اکثریت نہیں ملی کہ وہ سنگل حیثیت میں انفراجی حیثیت میں حکومت بنا سکے جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کو اکثریت دی گئی ہے ملی نہیں ہے جن کو اکثریت دی گئی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دی گئی بلکل دی گئی ہے یہ ہمارا موقف ہے کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا یہ دو آزار اٹھارہ کے مقابلے میں دس گناہ شرمناک الیکشن تھا داندلی اور بے قیدگی اور بے ضابطگی ان کی حوالے سے بلوستان کے میرانکوں کے سامنے کہ وہاں کسی الیکشن ہوئی کون کون لوگ کن کن پارٹیوں میں چلے گئے ابھی جو پانچ چے ازار ہمارے بلوستان میں تھے یہ خود اپنے مرضی سے پارٹیوں میں چلے گئے بڑے پارٹیوں میں یہ کسی کے کہنے پر چلے گئے یہ سب کو پتہ ہے سر لیکن جتوائیہ کس کو گئے دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو جب الیکشن سے بیس دن پہلے یا پچیس دن پہلے کہ سندھ کس کو جیا جا رہا ہے پنجاب کس کو جیا جا رہا ہے وفاق میں کس کی حکومت ہوگی آپ کو پتہ نہیں تھا ہاں یہ تو اسلامباد میں یہ گاثب بڑی عام تھی تو وہی ہوا نا لیکن نتائیت اس کے مطابق نہیں وہی ہوا نا اب آپ احسنج میں کس کی حکومت ہوگی زرداری صاحب کی تو یہی بات ہو رہی تھی پنجاب میں بلوستان میں کس کی حکومت ہوگی وہاں تو سننا یہ آتا تھا پہلے آپ کا نام آپ مجھے لگتا ہے میں آپ سے پوچھا ہوں کس کی حکومت ہوگی آپ تو زرداری صاحب کی حکومت ہوگی تو یہی باتیں ہو رہی تھی پنجاب میں کس کی حکومت ہو تھی وہی باتیں ہو رہی تھی لیکن وفاق والا کام کچھ اور ہے تو میں وفاق والے میں بھی پیم ایڈن کی میں مبارک ہوں ان کو میں رہنسی نشستیں ہیں نا سر پھر یہاں تو ایک سو بیس نشستیں میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا ابھی اسی ہو گئی ابھی تو ایک سو بیس پچیس تیز نہیں ہے جو ان کو مسئلہ ہی نہ ہوتا جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ خود اندر سے ناراض رہے ہیں کس بات پہ کس بات پہ کہ جو کچھ ہمیں منڈیٹ ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے پی ٹائی کہتی ہے ان کا الیکشن منڈیٹ چھوڑی ہو گیا ٹھیک ہے یہی بات ہے یہ کہتے ہیں ہمیں ہروایا گیا آپ کہتے ہیں کی پی میں مولانا صاحب نے کہا پی ٹائی کی فیور میں ریکنگ ہوئی تو کیا ان کو جتوایا بھی گیا اور ان کو ہروایا بھی گیا یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو قوت یہ کر رہا ہے انہوں نے تو بھی عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہے کہ اگر میں کرتا تو میں وہاں کیوں نہیں کیا تو پھر یہ پی ٹائی کیسے جیت گئی اگر میں کرنا چاہا تو پنجاب میں پی ٹائی کیسے ازاز وقت میں جیت گئی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں بلوچستان کی بات آپ کو کرتا ہوں بلوچستان میرے سامنے میرے سامنے جس طرح یہ پیپر میرے سامنے اس طرح بولیاں لگی ہیں اسیٹوں کی یہ بات صحیح ہے پوری بلوچستان منڈی لگی تھی بولی بلوچستان کی انسانیت کی خرید و فروخت ہو رہی تھی کتنے ریٹ پہ دیکھیں یہ بہت سی باتیں ہیں بہت سی باتیں بہت سی باتیں ہیں کچھ بتایا نا جو خبریں چال رہی ہیں خبریں ہونے نہیں تو میں سن رہا ہوں جس کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں جس پر تنقید کی جاری ہے وہ آ کے میدان میں وہ پیش کرے کہ یہ نہیں ہوا ہے جس کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں موجود آل ایکشن میں اگر کہا جاتا ہے کہ ملک کی مفاد میں ملک کی مفاد میں ملک کی مفاد میں یہ ہے کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو غربت کا خاتمہ ہو بیروزگاری کا خاتمہ ہو یہ ہونا چاہئے تعلیم اور شہد کی سہولیت کیسے ہو رول اپلا کیسے ہو آئین کی بالہ دستی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کیسے ہو آپ مجھے بتائیے اس منڈیٹ کی جو متنازہ منڈیٹ ہے متنازہ الیکشن میں دوہزار اٹھارہ سے بھی متنازہ ہے اس منڈیٹ پر بیٹھ کے آپ استحقام کیسے لاسکتے ہیں مجھے بتائیے رانہ صاحب بتائیے آپ ہی اس کا جواب دے رہے ہیں شیاسی استحقام جب نہ ہو تماشی استحقام کیسے لاسکتے ہیں جی رانہ صاحب یہ الوی صاحب کے الفاظ انہوں نے دھرا دیا ہے کہ آپ یہ کیسے کام آگے کر رہے ہیں ملک میں امن کیسے آئے مینڈیٹ کو آپ ڈیفائی کر رہے ہیں نہیں یہ بات یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے جب ایک ڈاکو صاحب جو ہے وہ دوزار اٹھارہ میں تھے اس وقت اس ڈاکو صاحب نے جب گورنمنٹ منائی تھی تو اس ڈاکو صاحب کو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکو صاحب ہماری سیٹیں واپس کرو اور واپس کرنے کے بعد جو ہے وہ حکومت بناو اس طرح سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا نہیں چلنا چاہیے لیکن ڈاکو صاحب جو ہے وہ ہمارے خلاف انہوں نے ایک نیب کا چیرمین لگایا اس کی ویڈیو بنائی پھر چلائی اس کو کابو کیا اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھوسنا شروع کر دیا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آج وہی ڈاکو صاحب مدعی بنے ہیں تو وہ ڈاکو صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا اس عمل کو بھی یاد کر لیں معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی دوہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوا تھا اور اس الیکشن کے بعد بھی یہی کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے ایک جج نے انکوائری کی یا انہوں نے وہ معاملہ کمیشن بنا اور اس کمیشن نے جب کنکلوڈ کیا کہ کچھ نہیں ہوا اس کے باوجود نہیں اس کے باوجود جو ہے وہ دھرنے جلسے جلوس سارا کچھ ہوتا رہا اور پورے چار سال جو ہے وہ کسی کو سکون سے کاملی کرنے دیا گیا یہاں تک کہ غیر ملکی یعنی ملکوں کو طاقتوں کو بھی روکا گیا کہ وہ پاکستان کی جب وہ مدد نہ کریں پاکستان کے ساتھ بایدیں نہ کریں معاملہ یہ ہے دانہ صاحب آپ سمجھے کہ دوزار چوبیس والے انتخابات کہ آپ پچھلی دوزار چوبیس نہیں سن لیں نا سن لیں ملک صاحب دوزار چوبیس جو ہے نا یہاں سے دنیا شروع تو نہیں نہ ہو رہی دنیا جو ہے نا وہ دوزار تیرہ میں بھی تھی پھر اس کے بعد چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ اس کے بعد ہی چوبیس آیا نا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ چوبیس جو ہے وہ سن سنتالیس کے بعد اگلا سال جو ہے وہ دوزار چوبیس آ گیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ہوا اس کے اوپر جتنا بھی اتراز ہے سار آنکھوں پہ بلکل اتراز بھی کریں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا احتجاج بھی کریں ہم بھی کرتے رہے ہیں جو ایک طریقہ کار ہمیں بتایا جاتا تھا جو ہمیں بتاتے تھے اس وقت بقاعدہ قانون کی کتابیں کھول کھول کے بتاتے تھے کہ بھئی یہ ٹربیونلز ہیں یہ عدالتیں ہیں ان میں اس طرح سے پٹیشن کرتے ہیں پٹیشن میں یہ یہ باتیں لکھتے ہیں اس کے بعد پھر ایویڈنس پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات آگے چلتی ہے تو جو طریقہ کار آئینی اور قانونی طور پہ ہے اس کے مطابق جو ہے ان کی سیٹیں جتنی ہیں ساری واپس لے لیں ہمارے پاس اگر اسی ہیں تو ان میں سے اگر اٹھرتل ان کو واپس جاتی لے لیں یہ واپس اس طریقہ کار کے مطابق کون انہیں روک سکتا ہے یہ بات تو صحیح ہے ایک بات جسے پٹی آئی گریز کرتی ہے وہ باتچیت کا عمل ہے جس میں انہیں آگے بڑھنا چاہیے قانونی راستہ ان کو اپنا پورے زور شور سے پرسوک کرنا چاہیے یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن ایک چیز میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں پھر میں آگے چلوں گا کیا نواز شریف ایک ایسی کولیشن کی فارمیشن کے اوپر آن بورڈ ہیں جس میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ وزارتے نہیں شیئر کر رہی ہوگی یہ کس ساری آپ لے رہے ہوں گے کیا نواز شریف اس کے اوپر آن بورڈ ہوں گے میں تھوڑا سرپائز ہوں کیونکہ میری طلاح یہ تھی کہ نواز شریف ریلکٹینٹ ہے ایسے کسی بھی فارمولا کے اوپر جس میں پی ٹی آئی وزارتے نہ لے پیپلز پارٹی وزارتے نہ لے دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی کیونکہ بات چیت ہو رہی ہے تو پھر اگر بات کی جائے تو وہ پھر تھوڑا اس کو جو ہے وہ گزند پہنچتا ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این منورٹی گورنمنٹ بنائے گی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور یہ تین جماعتیں ہوں گی ان تین جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی یہ بنے گی بھی اور چلے گی بھی کیا پیپلز پارٹی وزارتے لے گی یا نہیں لے گی ہاں یا نہ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں نہ ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ جو ہے وہ کبھی ہاں میں بھی بدل سکتی ہے ہاں جو ہے وہ نہ میں بھی بدل سکتی ہے یہ چیزیں مرحلہ بار جو ہے وہ چلتی ہیں تو سہولت کے مطابق طریقہ کار کے مطابق میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سٹرانگ فوٹنگ پر بنے جا رہی ہے اور انہی فوٹنگز کے اوپر جا وہ چلے گی اور ہم اس میں جو ہمارے دوسرے ہم خیال اور ہمارے یعنی عزت کی جگہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا جو محبے وطن ہیں جو ملک کو اس دلدے سے نکالنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بھی بھلے آج نراز ہیں لیکن انشاءاللہ وہ آئندہ ہمارے ساتھ ہوں گے جیو آئی والوں کو آپ کو منانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن پیپلز پارٹی کا موقع بڑا کلیر ہے وزارتیں نہیں لیں گے وہ پریزیڈنسی مانگیں گے گورنرشپ مانگیں گے بلوچستان کی وزارت والا مانگیں گے یہاں تک آپ سے تو ڈیل ہوگی آپ کا ڈسٹک لیول تک پاور شیرنگ کا فارمولا ان سے ڈسکاس ہو جائے گا لیکن وزارتوں کے اوپر ان کی ابھی کنڈیشن بڑی کڑی ہے ایک بریک قریب آگیا ہے بریک لے لیں کل سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیس لگا ہوگا جس میں ایک برگیڈیا ریٹائٹس انہوں نے درخواست دی تھی کہ الیکشن آٹ فروی والے جو ہیں اس میں دھاندلی ہویا اور آپ اس کو سارے الیکشن کو ختم کر کے نئے سرے سے اس کے اوپر فیصلہ دیں کیا اس دھاندلی والے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ ایک پاورفل پوزیشن اختیار کر سکتی ہے بہت ساری جماعتیں فارم 45 اور 47 کا ایشو اٹھا رہی ہیں کہ 45 میں نتائج اور ہیں 47 میں نتیجہ کو بدل دیا گیا اور یہ سمپل میتمیٹکس ہے جس کو آپ صرف دو فارم کے آڈٹ کے ذریعے ووٹ آڈٹ کر سکتے ہیں لمبی چوڑی ایکسرائز نہیں ہے ایک دن 24 گھنٹے میں یہ کام ہو سکتا ہے کیا سپریم کورٹ یہ حکم نامہ دے سکتی ہے آپ سے شروع کرتا ہوں شاہب صاحب کیونکہ آپ کا ایشو 45 اور 47 کا ہے کیا کل سپریم کورٹ سے آپ توکور رکھتے ہیں کہ اس قسم کا آرڈر دے دے یا وہ جھاڑ پھنگ کر کے آگے نکل جائیں گے دیکھیں توقع تو ہم رکھتے ہیں میں نے ایک خط بھی لکھا ہے اگر آپ تک پہنچاؤ تو میں نے اس میں سیجیشن دیئے میکسیمم میں نے کہا تین دن میں یہ مسئلہ حال کر سکتے ہیں سیشن جج ہر ڈسٹک کے سیشن جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دے سیشن جج اسسسٹڈ بائی ایڈیشنل سیشن جج سینئر سیویل جج تمام فارم 45 کی ویریفیکیشن کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں وہ ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد اگر تو کچھ جالی لائے اسی وقت وہیں سے جیل بھیج دیں جو اوریجنل ہے اس کی روشنی میں آپ ویریفائی کر کے فارم 47 بنائیں گزے نوٹیفائی کر دیں یہ میکسیمم ایک دن کا کام ہے منیمم ایک دن کا کام ہے میکسیمم تین دن کا کام ہے 24 گھنٹے میں ہو جائے گی چار پانچ سات کیڈنیٹ ہے اس میں کوئی اتنا بڑی ایشو نہیں ہے مگر اگر چیف جسلس چاہے یہ فوری طور پر کر سکتے ہیں اتنے بڑے کرائیسز کو آپ اس کو ریزولف کر کے مسئلے کا حل کا سمیٹ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی میں کوئی نہ طاقت ہے نہ کانسٹیچوشنل جن کے پاس یہ پاور ہے نہ وہ اس کو حل کر سکے وہ چاہے اس سارے مسئلے کو حل کر سکے ہاں الیکشنل کمیشنر چاہے تو کر سکتا ہے لیکن الیکشنل کمیشنر کی لگتا ہے کوئی نیت نہیں ہے تو وہ تو ان چیزوں کو الجھا رہا ہے ان چیزوں کو وہ جا ہی نہیں رہا اس طرف آپ اگر چاہیں دیکھیں بات یہ ہے لیکلی اگر آپ کے پاس فارم فورٹی فائیب ہوں تو آپ ان کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں براہی راست چیلنج بھی کر سکتے ہیں یہ ٹیبنل والی سٹیج کے بعد نیک سٹیج بھی یا نہیں ہے وہ یہ نیک ٹیبنل سے پہلے کی سٹیج ہے نا متی الیکشنل کمیشنر کو اختیار ہے سیکشن فور سیکشن ایٹ آف دی الیکشن ایکٹ کے تات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر اگر نیت ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے اب مثلا میرا ہے تری پنہ دار کا فرق سلمان اکرم راجہ کا ایک لاکھ ووٹ کا فرق ہے یعنی مد مقابل لے رہا ہے تقریباً پچاس ہزار یہ لے رہا ہے ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک لاکھ ووٹ کے ڈیفرنس کو ختم کر کے اس کو جتا دیا یعنی کوئی ذہن ماننے کو تاہیار نہیں یار دو چار پانچ ہزار کی چوری ڈاکہ زنی رانہ صاحب کو بہت ڈاکو یاد آ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ کتنے آپ کے پاس فارم فارٹی فائیو تھے جن کو لے کر کے آپ نہراتے ہوئے آپ آ جاتے آپ آتے نا سب کے سامنے ہم تو آج کھڑے ہیں نا ہمارا مخالف جو میرے مخالف الیکشن لڑا وہ آ کر کے کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کتنے ان کے مخالف تھے جو آ کر کہتے تھے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے دوہزار اٹھارہ میں ہوا ہوگا میں نہیں کہتا مگر جو آج ہو رہا ہے سمد اچکزائی بھی وہی کہہ رہا ہے دوسرا بھی وہی کہہ رہا ہے محمود خانہ چکزائی ساری ان کے والد کا نام لے لیا دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے تیسرا بھی یہی کہہ رہا ہے اٹھارہ میں بھی سارے کہہ رہے تھے آپ کے علاوہ ٹھیک ہے آپ کے علاوہ سارے اس وقت بھی کہہ رہے تھے دیکھیں کہنے کی بات شف نہیں ہوتی آج تو ایویڈنس ہے نا چوتھے چوتھے ساتھویں بندوں کو جتا دیا جس کے پاس چار ہزار ووٹ ہے اس کو جتا دیا حل آپ کے تجویز کرتے ہیں کہیں حل بھی تو نکالنا سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر ایک پاوریفر پوزیشن لے سکتی ہے ایک حکم نامہ سپریم کورٹ کا راستہ دے سکتی ہے دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے جمعیت علماء اسلام کا موقف پوچھتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے موقف دیا ہے کہ ہمیں کسی ادارے پر اعتماد نہیں ہے ہمیں اعتماد تھا کہ ہو سکتا ہے اس بار الیکشن صاف اور شفاف اور فری انڈ فیر ہو اتنی چار پانچ سال گزرنے تحریکے چلی کسی کو ہوش آیا کسی نے سبق سیکھا ہو اگر ملکی مفاد سامنے ہوتا قومی مفاد سامنے ہوتا معاشی بدحالی اور سیاسی آدم استقام تو کم سے کم یہ الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے تھا تو جب نہیں ہوا تو آپ کسی ادارے پر اعتماد کریں گے مجھے بتا ہے کسی ادارے کا نام لینے کہ اس پر اعتماد ہے جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم ایک سیسی تحریک چلائیں گے تحریک چلائیں گے ہمارا یہی فیصلہ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب داندلی ہوئی میں بھی کہا کہ تارہ پیملین بھی کہتی رہی پیپرس پارٹی بھی کہتی رہی پیپرس پارٹی کی یہی منڈیٹ تھی جو آج منڈیٹ ہے کچھ دس پانچ کے فرق پیملین کی بھی یہی منڈیٹ تھی بارہ پندرہ بیس کا فرق تھا یہی تھا نا اس وقت داندلی تھی پیٹی آئی کو بھی آپ پندرہ سیٹے کراچی والی نکال پیتے ہیں داندے تو یہ بھی وہی پہنچ جاتے ہیں یہ بھی وہی پہنچ جاتے ہیں انہوں نے کہا داندلی نہیں تھی کیونکہ یہ اقتدار میں تھے جو اقتدار میں نہیں تھی انہوں نے کہا داندلی ہے آج آئیے میں کہتا ہوں داندلی ہے میں نے اٹھارہ میں بھی کہا داندلی ہے آج بھی کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں پیمیلن میرا دوست ہے پی ڈی ایم میں ہم رہے ہیں لیکن ابھی فیور کس کو کی گئی ہے ابھی میں میں ذرا اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہور سے ہم نیدوں میں نجیم بھائی میں جو بات کر رہا ہوں عوام کو سمجھانے کے لئے آپ سمجھتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ داندلی ہے پیمیلن والے کہتے ہیں داندلی نہیں ہے پیپلس پارٹی والے کہتے ہیں داندلی نہیں ہے ایمکیو والے کہتے ہیں داندلی نہیں ہے کیوں ان کو بتائے کہ اقتدار میں اقتدار ہمارا انتظار کر رہا ہے یا ہمیں اقتدار کا انتظار کر رہا ہوں منڈیٹ وہی ہے آپ کا وہی جو 18 میں تھا اس وقت تو داندلی تھی آج کیوں داندلی نہیں ہے میں اس وقت بھی داندلی کی بات کر رہا تھا آج بھی داندلی کی بات کر رہا ہوں پیٹی آئے اس وقت داندلی کی بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ اقتدار میں تھی آج نہیں ہے آج داندلی کی بات کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل ترجیح مجھ نظر نہ ریاست ہے نہ قومی مفاد ہے نہ ملکی مفاد ہے نہ جمہوریت ہے نہ حقیقی جمہوریت ہے نہ آئین کی بالادستی ہے نہ قانون کے حکمرانی ہے نہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے اصل حوش اقتدار ہے جو حکومت لینے جارہے آپ کو پتہ اس کا نام شہباز شریف ہے جو آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں شریک اقتدار ہے تو پھر یہ شہباز شریف سے آپ نے بات دیتا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں آپ اس سیناریو کے دیکھیں میری باتوں کو دیکھئے اور سلطحال کو دیکھئے کہ اصل اصل ترجیح کیا ہے اصول ہے اصل ترجیح اگر اصول ہے تو اس وقت داندلی کیوں تھی آپ کا منڈر تو یہی تھا آج کیوں داندلی نہیں ہے وہی منڈر جو کل کا ہے آج کیوں داندلی نہیں ہے اس لیے آج داندلی اس لیے نہیں ہے کہ آج اقتدار میں رہے اس وقت داندلی تھی کیوں اقتدار پیٹی آئی کی تھی یہ سوال پیٹے سے بھی ہے اصل اس علی موقف تو جمعیت علماء اسلام کی ہے کہ قلبی میں نے کہا دنگ دی ہے آج بھی میں کیرام کہا دنگ دی ہے رانہ صاحب پنجاب میں حکومت لینا آپ کی بات سمجھ آتی ہے وہاں آپ لیڈنگ پارٹی ہیں انڈیپینڈنٹس آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اگر بائیس میں سے میرے خیال میں پندرہ سولہ اگر آپ کی طرف آ جائیں تو آپ کی ویسی سمپل مجورٹی بن جائے گی معلوم نہیں کتنے آیا آپ روشنی بھی ڈال دی جائے گا لیکن وفاق ابھی تک ایک قویسٹن مار گیا اور جو کچھ حافظ عمداللہ صاحب نے کہا تو اس کی روشنی میں تو وہ صرف آپ اقتدار کی خاطر کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ملکی مفاد کوئی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں ہمارے پاس اب اس وقت وہاں پہ ریکوائرڈ جو ہے نمبر وہ 149 ہے لیکن ہمارے پاس اب اس وقت وہ 156 ہے تو ہمارے پاس پنجاب میں جو ہے وہ نمبر پورا ہے جو بات حافظ عمداللہ صاحب نے کی ہے کیا وہ لوگ جو 156 آپ نے نمبر بتایا ہے انہوں نے پارٹی جوائن کر لیا پی ایم ایلن جی جی پارٹی جوائن کر رہے ہیں وہ وہ ان 22 میں سے ہیں جو 22 انڈیپینڈنٹ جو کسی پارٹی یا پی ٹی آئی کے بیک نہیں تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے باقی بھائی میرے حافظ عمداللہ صاحب نے بات کیا ہے جی جی انہوں نے فارم فل کر کے ہمیں دے دی ہیں اور وہ جو لیگل فارمالٹیز ہیں ان کو جمع کرونا اور اس کے بعد ایمپلیمنٹیشن کرونا وہ سارا پروسیج جو چل رہا ہے جو بات کی ہے حافظ عمداللہ صاحب نے کہ اب ہم نہیں کہہ رہے کہ داندریویں ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے زور و شور سے جی جو آئی کے اس وقف کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں داندری ہوئی ہے اور جی جو آئی کے ساتھ داندری ہوئی ہے بلوچستان میں بھی کئی جگہ پہ جو ہے وہ داندری ہوئی ہے پنجاب میں بھی جو ہے وہ ہمیں شکایت ہے بہت جگہوں کے اوپر کے وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے باقی جو شعیف شاہین صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ڈاکو اور وہ ڈاکو دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکو تھا نا دوہزار اٹھارہ میں اس ڈاکو نے یہ کیا اس نے پولنگ جنڈوں کو انکال دیا یعنی ووٹنگ کی جو کاؤنٹنگ ہے نا اس سے ہی انہوں نے باہر کر دیا تو اس لیے پھر جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس پھر کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جیسے ثبوت جن کی یہ بات کر رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر الیکشن میں جو ہے وہ ایک الزام لگانے والا ہوتا ہے ایک کے اوپر جو ہے وہ الزام لگتا ہے لیکن جو آئین اور قانون میں طریقہ کار درج ہے بالاخر ہمیں بھی اسی پہ ہی جانا پڑا تھا تو اسی پہ جا کے جانا صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانویں اراکین ہے اس وقت وفاق کے اندر ان میں سے کوئی آپ چاہیں گے کہ آپ کی طرف مل جائیں کیونکہ ان کی حصیت انڈیپینڈنٹ ہے اور بعض ایک تاثر موجود ہے کہ پیپلز پارٹی جیسے لاہور میں ایک ان کے امینے آپ کی طرف آئے بھی ہیں تو آپ کی طرف سے ایسی کوشش ہے کہ ان میں سے بھی ایک گروپ جو ہے وہ آپ کو جوائن کر لیں اس میں میری اطلاعی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے مرحلے میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا کیا ارادہ ہوگا اس بارے میں میں نہیں کہہ سکتا باقی ہم نے کسی کو نہ اپروچ کیا ہے نہ کسی کو مجبور کیا ہے کوئی ایک دو لوگ اگر آئے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کیا ہے پر اس بارے میں میرے پاس کوئی فگر نہیں ہے لیکن یہ اطلاع ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی لائن کو ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل کے ساتھ جا رہی ہے تو اگر وہ اس کے فارم نہیں بھرتے تو وہ اپنا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ رکھ کے اپنے لئے آپشن کھلی رکھیں گے جی ایسی اطلاع ہے آپ شوہب صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کیونکہ بانوے کے بانوے اگر فارم آپ کے نہیں آتے ایک دس بارہ بھی ہٹتے ہیں اس میں سے تو یہ آپ کے لئے سیٹ بیک ہوگا نہیں میرا خیال ہے ہمارا سب سے رابطہ ہے آج ہی ہماری عمران خان صاحب سے میٹنگ تھی اس میں ہم آٹھ قریب سارے دوست تھے حامد خان صاحب تھے گوھر تھے عمر نیازی تھے ہم سب لوگ تھے کیپی میں آپ کمفٹیبل ہیں وفاق میں ایشو یہ ہے کہ آپ کے اگر بانوے لوگ فارم نہیں جمع کراتے تو وہ ٹوٹ کے دوسری پارٹی کے طرف جا سکتا ہے ہماری اس موضوع پر بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے رابطہ ہے اور سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں انشاءاللہ سب کے فارم جمع ہوں گے اور کل تک کے بعد کلیر ہو جائے کہ لاہور سے تو ایک آپ کے ٹوٹ گیمپ ایک وہ جو ٹوٹے تھے وہ وسیم شاید سمتنگ نام نہیں ان کا یا لیکن باقی تو کھو سارے کے سارے اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ ٹوٹا ہوا ہوگا وہ آپ کا نہیں ہوگا نہیں نہیں وہ کنیکٹڈ ہے انہوں نے فارم بھی فل کر دیئے ہیں انہوں نے رابطہ بھی کر لیا ہے میری آج سب سے بات ہوئی ہے اور جو یعنی اس کو ڈیل کر رہے ہیں ہماری پارلیمانی کمیٹی کے دوست تو کسی قسم کا کوئی بھام نہیں کیا آپ اس آپشن کے اوپر قائم ہیں کہ آپ نے خود سے ہی حکومت بنانی ہے یا یہ راہ اوپن ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے یا دیگر جماعتوں سے اتر دن پی ایم ایل این بات کر سکتے ہیں نہیں ہم خود ہی انشاءاللہ خود تو آپ کی پوزیشن نہیں ہے پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے پھر یہی راستہ ہوگا دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہوئے ہم آرٹیکل ورن ایٹی فور تری کی پیٹیشن میں لے کے جا رہے ہیں سپرنگ کورٹ میں اور ہم سارے لیگل ایوینیوز ہم ڈاک کر رہے ہیں کتنی سیٹوں کا فرق پڑھ جائے گا دس کا نہیں بارہ کا پدرہ کا سار ہماری ایک سوسی سیٹیں ہیں کہاں سے ہمارے پاس فارم فارٹی فائی میں نانا کرتے ہوئے بھی ہماری ڈیٹھ سو پلس بنتی ہے مثلا نسانباز کی تینوں سیٹیں ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے یہ سارا دعویٰ ضرورت ہے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے اسی طرح لاہور کا آپ کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ کا دعویٰ ہے دعویٰ نہیں ہے ایویڈنس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس راولپنڈی کی ایویڈنس ہے دیکھیں ویسر بلوہ رہے اس کو اٹھا گئے یہ راولپنڈی کی بھی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے دعویٰ ہے آپ کا ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں مکس ہو سکتا ہے کہ چند سیٹیں اس پر سے نکل جائیں دیکھیں میں سامباد کی تینوں سیٹوں کے فارم فارٹی فائب آپ کو بھیج دیتا ہوں آپ تینوں کینڈیٹس کو کہو آج آپ کو بھیج دے ٹھیک ہے نا ان کے پاس بھی فارم فارٹی فائب ہے وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو کو اپنے فارم بھیج دے آپ اس کو ایویڈیویٹ کر لو میں تو 387 387 ایک پیڈی ایو فارم ہے میں ابھی وقفے کے درمیان آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت تارک فضل کو میرے مدے مقابل کو کہو آپ کو فارم فارٹی فائب بھیج دے اسی طرح تینوں سیٹوں سے آپ بھیج مگوالو آپ ایویڈیویٹ کر لو سچ سامنے آ جائے گا اگر آپ نے سچ کو ماننا ہے اگر الیکشن کمیشن نے ماننا ہے پھر تو ہمارے سیٹیں بند دی ہیں اس کا حل تو سبرنگ بورٹ سے ہے کل بیسے انہیں یہ کہنا چاہیے 45 اور 47 گارڈویٹ کر کے اس بحض کو سمیٹے حکومت چلے گی آگے سر کیونکہ آج ان کا کوالیشن آج رات یا کل تک ہی پہنچے گا یہ ٹائم تھوڑا لیں گے مجھے یہ بتائی ہے کوالیشن جو حکومت بنے گی لڑائی کسی چیز بات کی اگر بات ہے عوان کی تو مینگائی پر بات ہوگی نا مینگائی نہیں کم کی جائے گی میں ایک بات کر رہا ہوں نا ہم سارے عوامی سیاسی پارٹی ہیں اگر واقع عوان کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو بات مینگائی کی ہوگی نا غربت کی خاتمی کی ہوگی بیروزگاری کی خاتمی کی ہوگی لائنڈ آلر کی ہوگی لیکن یہاں بات ہے کس چیز کی ہوگی یہ چیز میری یہ میری یہ میری یہ میری پاور شیرنگ ہو رہی ہے پاور شیرنگ ہو رہی ہے لوگوں کے مسائل کوئی اوپر فکر نہیں ایک بات دوسری بات یہ جب آپ کا انتخابات متنازہ ہے تو سیاسی استحقام کان سا ہے گی معاشی استحقام کان سا ہے گی جب پاور شیرنگ کی ترجیحات اقتدار ہو ہوا سے اقتدار ہو مسائل نہ ہو استحقام ملکہ نہ ہو قومی ترقی نہ ہو کیسے کم یہ ہوگی یہ حکومت اس لئے ہم مولانا فضلرامان صاحب نے میاں صاحب کو دعوت دی کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی یہ ناکام ہوگی آئیے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے نواز شیر صاحب کو ویسے آپ کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اپنے بھائی کے خلاف بھائی ان کا حکومت میں آنے جانا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تم سے تم یہ تو کرنا چاہیے تھا کہ ہم تین سالے تین سال تحریک چلاتے رہے مولانا فضلرامان صاحب پر لیم کے سرباراتے اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا سب سے پیلے آپ نے مولانا فضلرامان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مولانا صاحب کیا کرنا ہے یا تو آپ مولانا کو کنونس کرتے یا مولانا صاحب آپ کو کنونس کرتے یہ نوبت آئی نہیں آپ نے سب فیسرے کر لیے بعد میں ہے کہ مولانا صاحب چلو چلیں گے سر آپ پیٹھے ہی والوں کے ساتھ مل کے اعتجاج کریں نہیں یہ تو پھر بات کی بات ان کی ابھی اپنی پوزیشن ہے ہماری اپنی پوزیشن ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے میں بھی کہتا ہوں کہ ریگنگ ہوئی ہے رانہ صاحب جو حکومت بننے جا رہی ہے سب سے پہلا چیلنگ تو اس کے پاس آئی ایم ایف کا سرکیو پر تلوار لٹک رہی ہے پھر وہ آپ کو چوبیس پچیس ارب ڈالر سال آنا اگلے تین سالوں میں چاہیے تو کافی کڑوی گولیاں ہیں جو نگلنی پڑیں گی اور سنبھلنے کا موقع بہت کم ملے گا نہیں ملک صاحب یہ تلوار جو ہے یہ کیا آنے والی حکومت کے سر پر لٹک رہی ہے یا یہ اس ملک کے سر پر لٹک رہی ہے پاکستانی قوم کے سر پر لٹک رہی ہے تو اب حکومت کو ہی بنے حکومت کو ہی ماری بنے ہی ہے کسی اور کی بن جائے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی تلوار تو وہی پہ ہے نا کوئی بھی حکومت بن جائے ہماری نہیں بن دی کسی اور کی بن جائے معاملہ یہ ہے کہ ملک جس معاشی دلدل میں اس وقت دھنسا ہوا ہے اس کو دنسانے میں چلیں ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کس کا کتنا ہاتھ ہے تو جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلے گا اس وقت تک پھر تلوار جو ہے وہ سبی کے سر پہ ہے میاں نواز شیف نے بھی یہی کہا 21 اکتوبر کو کہ میری چاریس سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس حالت کو پہنچ چکا ہے سب مل کے کم از کم دو سال سب مل کے جو ہے وہ کٹھے ہو کے زور لگائیں گے تو پھر جا کے اس صورتحال سے ہم باہر نکل سکیں گے اس موقف کے ساتھ جو بھی آگے ہیں تحریک انصاف آئے یا پی ایم ایل این آئے نواز شیف کی خاموشی کوئی خاص واجہ ہے اس وقت نہیں میاں نواز شیف صاحب کا یہ موقف یا ان کی یہ سوچ تھی کہ کسی کی بھی حکومت بنیں لیکن ایک ایسی حکومت جو سیاسی استحکام پیدا کر سکے اس کے پاس اپنی مجارٹی ہو اس کے بغیر ان مسائل کا حل جو ہے یہ مشکل ہوگا سوال تو میرا خاموشی کے حوالے سے ہے میاں صاحب خاموش کیوں ہیں بڑے میاں صاحب نہیں تھے نہیں خاموش نہیں ہے پی ایم ایل 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 جو بھی فیصلے کرے گی جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں روز کے روز ہر چیز ان کو ریپورٹ ہو رہی ہے اور ان کی ڈیریکشن ان کی گائنڈنس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ پارٹی کرے گی رانہ صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم شہائن صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم سب کا بہت شکریہ آج نکھ دیجئے اللہ اللہ حافظ موسیقی